غریبوں کے لیے یہ بزنس سونی پہ سوہاگا ہے اگر کسی کے پاس پانچ ہزار نہیں ہے تو پچیس سو روپیہ لے کے میرے پاس آجے میں اس کو بھی کاروبار دوں گا الحمدللہ میں پورے پاکستان میں چار سو لوگوں کو یہ بزنس شروع کروا چکا ہوں اور میری جان پانچ منٹ صبح دیں اور پانچ منٹ شام باقی سارا دن سوتے رہیں اور پیسے کماتے رہیں سوٹی سی فیکٹری آپ کو پانچ ہزار پیسے کام شروع کروا کر دے گی جب سے یہ دنیا بنی ہے یہ کاروبار چل رہا ہے اور قیامت تک یہ کاروبار چلتا رہے گا اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان ساکیبلی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس سٹوڈی صرف پانچ ہزار روپے میں بزنس سٹارٹ کروانے والے علی رضا میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے دعویٰ کر دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس اس مہنگائی کے دور میں صرف اور صرف پانچ ہزار روپے ہے تو آپ یہ کاروبار کر سکتے ہیں تو بغیر ٹائمز آیا کیے چلتے ہیں رضا بھائی کی طرف میرا نام علی رضا ہے لوکیشن ہماری پاک پتن شریف ہے اور میں لوگوں کو کم پیسے میں کاروبار شروع کروا ہوں گا اچھا رضا بھائی سب سے پہلے یہ مائنڈ کلیر کر دیں کہ یہ کاروبار کر کون کون سکتے ہیں ساکی بھائی یہ جو کاروبار ہے نا یہ پانچ سال کے بچے سے لے کے ستر سال کے جو بزرگ ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ہمارے گھر میں مائیں بہنیں یہ بھی کر سکتے ہیں گریلو کوئی بھی عورت ہے بچے ہیں کوئی سٹوڈنٹس ہیں وہ سب کر سکتے ہیں پاکستان میں بہت سے لوگ پریشان ہیں نوکریاں نہیں ہیں بزنر سٹارٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں انویسٹمنٹ نہیں ہے تو آپ بتائیے گا کہ کتنے پیسوں میں آپ لوگوں کو یہ بزنس شروع کروا کر دیں گے ساکی بھائی الحمدللہ میں یہ جو کاروبار ہے اپنے بھائیوں کو پانچ ہزار پیسے شروع کرواؤں گا اگر کسی کے پاس پانچ ہزار بھی نہیں ہیں تو میں اس کو پچیسو روپے میں کام شروع کرواؤں گا اگر کسی کے پاس پچیسو بھی نہیں ہے نا تو پھر وہ کام شروع کر رہی نہیں سکتا کیونکہ کام کوئی بھی ہے کوئی بھی کام ہے اس کو کرنے کے لیے بندے کے پاس پیسے ہونے ضروری ہیں اور پچیسو روپیا کوئی اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں اچھا رضا بھائی بہت سے پاکستانی ویور سٹوڈنٹس مائے بہنیں آپ کو دیکھ رہی ہیں ان کو مشورہ کیا دیں گے میں ساکی بھائی ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ یہ کاروبار بہت اچھا کاروبار ہے یہ کاروبار کریں اس میں زیادہ پیسے نہیں لگیں گے یہ کم پیسوں میں بہت اچھا کاروبار کر سکتے ہیں اچھا بتائیے گا کہ ڈیلی ٹائم آپ کتنا صرف کریں گے اس کاروبار کے لیے ساکی بھائی اس میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے پانچ منٹ صبح اور پانچ منٹ صرف شام دینا ہے باقی سارا دن اپنی سٹڈی کریں گھر کے کام کریں اس کے علاوہ جو بھی آپ کے معاملات وہ کریں لیکن یہ اس کاروبار میں اس میں مشین کو آپ نے ٹائم دینا ہے صرف پانچ منٹ صبح اور پانچ منٹ شام باقی سارا دن سوتے رہے سارے خیالی پلاو ہیں لوگوں کو دکھایا کچھ جاتا ہے حقیقت میں کچھ ہوتا ہے کوئی بزنس پانچ ہزار میں شروع نہیں ہوتا یہ میں کہہ رہا ہوں میرے ویورز کہہ رہے ہیں ان کو آپ کیسے گائیڈ کریں گے آپ کہہ رہے ہیں پانچ ہزار میں کہتا ہوں پچیس سو روپیہ لے کے میرے پاس آجائیں میں ان کو کاروبار دوں گا اچھا رضا بھائی مجھے یہ تو بتا دیں اس مشین کو رکھنے کے لیے جگہ کتنی درکار ہے ساکی بھائی اس مشین کو رکھنے کے لیے جگہ کتنی ضرورت ہے نہیں کیونکہ یہ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں اپنی کوئی بھی بیٹھ میں کچن میں تو چلو نہیں جگہ پہلے کم ہوتی ہے کسی جگہ بھی لکھ سکتا ہے کیونکہ یہ اتنی زیادہ جگہ لیتی نہیں ہے زیادہ زیادہ تین فٹ دو فٹ یہ جگہ لیتی ہے کھچڑی پکائی جا رہے ہیں بتا تو دیں یہ مشین ہے کیا کرتی کیا ہے اور اس سے لوگ پیسے کیسے کما سکتے ہیں ساکی بھائی یہ انکو بیٹر مشین ہے انڈے سے چوزے نکالنے والی اچھا بزنس موڈل بتائیے گا کہ مجھے اس سے لوگ کیسے پیسے کما سکتے ہیں ساکی بھائی ایک تو ہمارے جو دیکھنے والا جنہوں نے مرگیاں وغیرہ رکھی ہوئی فینسی مرگیاں اس کے علاوہ یہ جو گولڈن مصری کا جو کاروبار کر رہے ہیں یہ ان کے لیے تو یہ بہت اچھی چیز ہے اس کے علاوہ جن کے پاس مرگیاں نہیں ہیں ان کے لیے بھی یہ مشین بہت اچھی ہے کیونکہ وہ ایک پانچ سو سے ہزار انڈے والی مشین لے کے اپنی دکان میں اپنے گھر میں کئی بھی رکھ کے اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں وہ کیسے جناب وہ اس طرح کار سکتے ہیں کہ آج کل جو روٹین میں انڈے لوگ لے کے آتے ہیں کہ یہ ہمارے انڈے رکھ لیں اور چوزے نکال دیں وہ چالیس روپے تیس روپے آج کل جو مارکٹ کا ریٹ ہے تیس سے چالیس روپے چل رہے ہیں آپ خود ہی سوچیں اگر پانچ سو انڈے والی مشین میں تین تیس روپے کے حساب سے انڈے لگے تو کتنے زیادہ پیسے بنتے ہیں بزنس پلان کتنے دن کا ہے وہ تو بتا دیں یہ صرف اور صرف اکیس دن کا بزنس پلان ہے اکیس دن میں چوزے ایٹومیٹک ہی مشین سے نکل آتے ہیں اچھا بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے کتنے انڈوں والے انکوبیٹرز ایٹ ٹائم اویلیبل ہوتے ہیں ساکی بھائی ہمارے پاس دس انڈے سے لے کے ایک ہزار انڈے تاکہ جو انکوبیٹر ہیں وہ ہمارے پاس ہر وقت موجود ہوتے ہیں ساکی بھائی مجھے یہ بتا دیں کہ یہ مشین کام کیسے کرتی ہے ساکی بھائی یہ مشین جب ہم تیار کر کے دیتے ہیں اس میں کرنے والا کچھ بھی نہیں ہے خالی ایک بجلی کا سوچ ہوتا ہے جو آپ نے بجلی میں لگا دینا ہے اس کے بعد مشین میں انڈے رکھنے ہیں اگر کوئی میرا بھائی فل آٹو لیتا اس میں تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا اگر کوئی سمی آٹو یا مینور لیتا ہے اس میں آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ صبح اور شام پانچ منٹ صبح پانچ منٹ شام آپ نے مشین کو ٹائم دینا ہے کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک دو پانی چیک کرنا ہے کتنا ہے جتنا ڈالا تھا جتنا خوشک ہو گیا تو نہ آٹ ڈال دینا اس کے علاوہ آپ نے انڈے کی ٹری کے اوپر ہاتھ سے انڈے کو ہلانا ہے انڈے کو روٹیٹ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے یہ انشاءاللہ ایٹومیٹک چلے گی ٹمپریچر ایٹومیٹک چلے گا ایٹومیٹک بند ہوگی اور چوزے نکلائیں گے اچھا رضا بھائی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا تو آپ کو پتا ہے آپ کے پاس کون کون سی مشین آویلیبل ہیں ساکی بھائی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس دس انڈے سے لے کر ایک ہزار تک انڈے کی مشین مجود ہے اس میں آپ اے سی اور ڈی سی دونوں مل جائیں گی اے سی ڈی سی کے مطلب کہ آپ اگر بجلی والی لینا چاہتے ہیں تو دس انڈے سے لے کر ایک ہزار تک بجلی والی مل جائے گی اگر آپ سولر پلیٹ اور بجلی پہ اور بیٹری پہ تینوں چیزوں پہ بھی چلنے والی مانگیں گے تو وہ بھی مل جائے گی اور یہ نہیں ہوگا کہ اس کے لیے آپ کو کنویٹر کی ضرورت ہے یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے کچھ بھی نہیں لگانا پڑے گا صرف ایک سپلائی کے ساتھ جو آج کل فینز میں لگ رہے ہیں بارہ ورڈ کولر میں لگتی ہیں وہ ایک سپلائی آپ کی مشین کو چلائے گی اچھا رضا بھائی بات کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے مشین لی انڈے رکھے اکیس دن بعد انڈے ویسے کے ویسے چوزے نکلے ہی نہیں سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے چوزے نہ نکلنے کی اور ان سے بچہ کیسے جا سکتا ہے اور اس میں آپ کا کیا کردار ہے ساکیب بھائی سب سے بڑی وجہ تو ہوتی ہے کہ جس کو ہم یہ انکو بیٹر سیل کرتے ہیں ان کے پاس اگر یو پی ایس کا انتظام نہیں ہے بیٹری کے انتظام نہیں ہے ان کی وجہ سے جب لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوتی ہے وہ یو پی ایس نہیں یوز کر سکتے ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے اور دوسری وجہ میں اپنے دیکھنے والوں کو بتا دیوں کہ نمی ہومیڈٹی کی ہوتی ہے کہ جب انکو بیٹر میں آپ کی نمی پوری نہیں ہوتی تو اس وقت ڈیڈن شیل ہوتا ہے کہ چوزہ بنتا ہے اور اس کے بعد شیل کے اندر سے باہر نہیں نکلتا اندر ہی ایک سپیر ہو جاتا ہے رضا بھائی بہت سے پاکستانی ویورز یہ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں مائنڈ بن گیا ہے وہ یہ مشین آپ سے ہی کیوں خریدے ہیں یہ بتا دیں اکیب بھائی میرا مقصر صرف اور صرف مشینیں سیل کرنا نہیں ہے اس کے علاوہ مشینیں سیل کرنے والے تو بہت زیادہ ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ مشین سیل کر دی جب اس بندے کے پاس چلے گی چوزے نہیں نکلے وہ رابطہ کرتے ہیں کہ ان کو کوئی رسپانس نہیں ملتا کوئی جواب نہیں ملتا تو میں اپنے بھائیو کے یہ بتاؤں گا اگر کسی کا کوئی انکو بیٹر مشین خراب ہے وہ مجھ سے رابطہ کرے گا بلہ ججک مجھے کال کرے میں اس کی پوری حلب کروں گا اور انکو بیٹر اس کا ٹھیک کرواؤں گا اچھے چلے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے کن کن علاقوں میں یہ آپ مشین ڈلیور کر سکتے ہیں ساکی بھائی میں زیادہ تر جو میری انکو بیٹر مشینیں ہیں وہ گلگٹس کردو ایپٹابار منسیرہ ان علاقوں میں جاتی کیونکہ ان جگہوں پہ بارہ وولٹ انکو بیٹر زیادہ چلتا ہے کیونکہ ادھر بجلی کا بہت بڑا مسئلہ ہے ادھر لائٹ کم ہوتی ہے اور پلیٹ سولر پلیٹ اور بارہ وولٹ کی سہولت زیادہ ہے ان علاقوں میں جاتی اس کے علاوہ پورے پاکستان میں کسی جگہ پہ بھی آپ ہمارا انکو بیٹر منگوا سکتے ہیں پورے پاکستان میں کارگو ہے رضا بھائی بہت سے لوگ یہ مشین بائے کرنا چاہ رہے ہیں کیا طریقہ کار ہوگا ساکی بھائی طریقہ کار یہ ہے کہ میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ جو بھی ہمارا بائی ویور دیکھنے والا جو بھی یہ انکو بیٹر خریدنا چاہتا ہے اس کو پہلے تو یہ مشرق وہ ہمارے پاس آئے ہمارے پاس آکے خود ہمارے پاس جو مشینیں چل رہی ہیں اسے دیکھ کے اپنا ذہن مطمئن کر کے اس کے علاوہ کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ وہ بتانے سے نہیں دکھانے سے ہوتا ان کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس مشینیں چل رہی ہیں ان سے کیسے چوزہ نکلتا ہے کیا ان کی احتیاط ہے وہ ساری چیزیں ساری باتیں ہم بتائیں گے اگر کوئی دور سے آ نہیں سکتا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم ان کے گھر تک مشین پچائیں گے بہت شکریہ رضا بھائی آپ نے ہمارے دیکھنے والوں کو اس بزنس کے بارے میں بتایا ویورز کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اور اگر آپ یہ مشین بائے کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پہ چل رہے نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں تب تک دیجئے جاست اللہ حافظ